ہاں پانڈے کیا چلوں پھر میں ارے مسٹر پریزنٹ تھوڑا سا ویٹ کر لیں میں نے آپ کو بریفنگ دینی ہے کہ آپ نے باہر جا کے کیا کیا بات کرنی ہے ہاں جلدی بتاؤ مجھے ارے مسٹر پریزنٹ آپ جو دوسرے سٹی کے اندر جا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھنا ہے تب ہی تو ہم آپ کے ساتھ یہ سارے کے سارے ہیلیکاپٹرز بھیج رہے ہیں اس لئے سیکیورٹی کے لئے ہم آپ کے ساتھ چار اور ہیلیکاپٹر بھیج رہے ہیں اوے یار کتنا نوبڑا یار تو بھی ارے کیوں مسٹر پریزنٹ اس سے زیادہ میں سیکیورٹی آپ کو دے نہیں سکتا ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ چار چار ہیلیکاپٹر وہ بھی میرے ہیلیکاپٹر کے ساتھ کچھ عجیب نہیں لگے گا کیا ارے سر آپ لاؤس انٹوس کے ہی نہیں دنیا کے ہی سب سے زبردست قسم کے پریزنٹ ہیں آپ کا پروٹوکول ہوا کے اندر بھی ہونا چاہیے مطلب کہ آسمانوں کے اندر بھی ہونا چاہیے آپ کا پروٹوکول ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے تو اس سے اچھا نہیں تھا کہ میں پلین کے اوپر ہی چلا جاتا ارے مسٹر پریزنٹ بات ایسے کہ آپ کا پلین کو بھی تو ہم بھیج سکتے ہیں لیکن آپ کے پلین کے ساتھ ہمیں پھر فائٹر جیٹ کو بھیجنا پڑے گا اور فائٹر جیٹ تو کافی زیادہ فیول کھاتا ہے نا تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کو ہیلیکاپٹر پہ ہی بھیج دیں اچھا چلو ٹھیک ہے چلو یہ تو ہوگی نا ایک بات باقی کا کیا کرنا ہے پھر ارے مسٹر پریزنٹ ٹریور میں آنا ہے آپ بھی آپ سے ملنے ابے ٹریور یعنی کہ میر ملنے آرہا ہے میرے سے جی مسٹر پریزنٹ لیکن کیوں ارے سر اس نے بولا کوئی خاص بات ہے اچھا خاص بات ہے چلو ٹھیک ہے پھر ویٹ کر لوں کیا یا پھر میں نکلوں ارے مسٹر پریزنٹ تھوڑا سا ویٹ کر لیں چلو ٹھیک ہے پھر میں تھوڑا سا ویٹ کر لے تو ابے نوبڑے میرے کو یہ تو بتانا کہ میں نے دوسرے سٹی کے اندر جا کے کیا کیا بات کرنی ہے وہاں پہ ارے مسٹر پریزنٹ وہاں پہ آپ لوگوں نے صرف جنتہ سے ملنے ہیں اور وہاں پہ دیکھنا ہے کہ ان کے کیا کیا مسئلے ہیں جو جو مسئلے وہاں آپ کو بتائیں گے وہ سارے کے سارے مسئلے حل کر کے آنے ہیں ہاں ٹھیک ہے اور ارے مسٹر پریزنٹ نیا کمیشنر بھی ہم لوگ جلدی ہائر کر لیں گے ہاں ٹھیک ہے جلدی سے انٹرویو کراؤ اس کا میرے ساتھ تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کو ہائر کرنا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے مسٹر پریزنٹ ابے یار جلدی سے ائرپورٹ پہنچ جاؤں میں تا کہ میں ملوں فرینکلن سے میرا بڑا ضروری کام ہے فرینکلن سے ابے یہی سے انٹر ہو جاؤں ہاں یہی سے انٹر ہو جاتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ لاؤسنٹ آس چھوڑ کے دوسرے سیٹی کیلئے نکل جائے فٹا فٹ سے اسے ملنا ہے اور اس کو بتا رہے آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ابے نوبڑے کھول اس کو ابے بھائی صاحب یہ تو کھول ہی نہیں دے چلو دوسرے گیٹ سے چلتے ہیں ایک تو میں نے ان کو انفارم نہیں کیا رہا کہ میں یہاں پہ آ رہا ہوں ونہ یہ تو میرے آگے گیٹ کھول دیتے ہیں ان کو پتا تو ہے کہ میں لاؤسنٹ آس کا میر ہوں اتنا خیال تو یہ میرا کرتے ہیں اور اتنا پروٹوکول تو میرے کو دیتے ہیں چلو اب میں اس والے گیٹ سے چلا جاتا ہوں اوپسو یار یہ والا گیٹ میرے لیے کھول دیں گے ابے نوبڑے کھول اس کو آہ تھینک گاڈ کھول دیا انہوں نے وہ یار سامنے ہی کھڑا ہے فرینکلین کا پروٹوکول بھائی صاحب دیکھ سکتے ہو تم لوگ کتے زیادہ ہیلیکاپٹرز کھڑے میں ہیں اس کا مطلب ہے کہ فرینکلین کو کیا مس پروٹوکول ملا یار ازفہ تو مطلب کہ چار فائٹر ہیلیکاپٹرز ہیں اس کے پاس اور ایک پریزنٹ کا ہیلیکاپٹر زبردست یار اگر تم لوگوں کو یار یہ ہیلیکاپٹرز پسند آیا تو یار فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو دھمارا بلکل مت بھولنا اور ہاں کمنٹ میں لکھ دینا فرینکلین اوپی کہ تُو نے ہلکا نام تو سنائی ہوگا ابے ہاں ہلکا نام تو سنائی وہ گرین گرین سا جو ہے نا ارے ہاں وہی وہی وہ جو ابنجر ہے ہاں ہاں جانتا ہوں میں اس کو بولو کیا ہوا ہے اس کو ارے یار اس نے تیرے سے ملنا ہے ابے میرے سے کس نے ملنا ہے اس نے ابے میرے کو کیا پتا اس نے بھی تیرے سے ملنا ہے اور آئرن مین نے بھی تیرے سے ملنا ہے اس کے بعد سپائیڈر مین نے بھی تیرے سے ملنا ہے ابھی کیا مطلب یہ تینوں کے تینوں میرے سے ملنا چاہتے ہیں ارے ہانا یار یہ تینوں کے تینوں تیرے سے ملنا چاہتے ہیں ابھی یار میں تو بھی دوسرے سٹی پہ جا رہا تھا تو پھر اب کیا کریں ارے میرے کو کیا پتا لیکن انہوں نے بولا کہ آج ملنا اور ارجنٹ ملنا ہے پریزنٹ سے ارے سر کیا کریں گے پھر اب آپ ابھی پانڈے یہی سوچروں میں پھر کیا کروں کیا باہر والا پلان کینسل کر دوں دیکھ لیں جیسے آپ کو ٹھیک لگے اچھا چلو ٹھیک ہے پھر ویٹ کر لیتے ہیں باہر کے پلان کیلئے ہاں تو ٹریور تو ایک کام کر تینوں کو یہاں پہ بلا لے اوکے ٹھیک ہے میں تینوں کو یہاں پہ بلا لیتا ہوں اور ہاں پانڈے ایک اور کام کرتا ہوں جی مسٹر پریزنٹ بولے یہ سارے کے سارے ہیلیکاپٹرز کو آف کروا دے کیا مطلب سر مطلب کہ ان کے انجنز بن کروا دے نوبڑے فیول بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہے تجھے تو پتہ نہ میں کافی زیادہ خرچہ نہیں کرتا کیونکہ یہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے لاؤس اینٹ آس کی جنتا کا پیسہ ہے انہی کے پیسے سے تو یار یہ ہیلیکاپٹرز چل رہے ہیں ٹھیک ہے مسٹر پریزنٹ میں سارے کے سارے ہیلیکاپٹرز کو بند کروا دے تو ہاں جلدی کروا اور یہی پہ کھڑے ہو کہ ہم ویٹ کر لیتے ہیں ایونجرز کا بھی ٹھیک ہے مسٹر پریزنٹ ہاں ٹریور تھانگ گوڑ یار کافی زیادہ شور ختم ہو گیا یہاں پہ اچھا ٹریور اب تو مجھے یہ بتا کہ ایونجرز میرے سے ملنا کس لی جاتے ہیں ارے ابھی تو بتایا تیرے کو میرے کو کیا بتا اچھا ٹھیک ہے پھر ایک کام کروں ان کو فٹا فٹ سے کال کر کے بلا لے ادھر ہی ٹھیک ہے میں ان کو ادھر ہی بلا لیتا ہوں پتہ نہیں یار گائز کس لی ملنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ میرے سے خیر یہ تو اب آئیں گے تو ہی پتا لگے گا ہاں بے ہل کیسا ہے تو ارے ٹریور سار میں بالکل ٹھیک ہو آپ بتاؤ آپ کیسے ہو میری میٹنگ سیٹ کروائی ہے کیا آپ نے پریزنٹ کے ساتھ ارے ہاں میں نے تیری میٹنگ سیٹ کروائی ہے فٹا فٹ سے ائرپورٹ کے اوپر آ جا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ائرپورٹ کے اوپر آ جاتا ہوں آپ ٹنچن ہی نہ لو میں جلدی سے پہنچ جاتا ہوں لیکن یہ تو بتا رہا تیرا کام کیا ہے ارے وہ تو ہم آ کے ہی بتائیں گے ہم کا کیا مطلب ہے ارے میں بھی آ رہا ہوں نا آئرن مین بھی آئے گا اس کے بعد شاید سپائیڈر مین بھی آ جائے اس کو میں کال کر کے پتا کرتا ہوں کہ وہ آ رہے کے نہیں اوے چھوڑ دوں میں اس کو خود کال کر لے تو ٹھیک ہے ٹریور سر آپ اس کو خود کال کر لیں اوکے ٹھیک ہے بھائی پھر جلدی سے پہنچو اوکے ٹھیک ہے چلو یار گائز اب بھی کام کرتے ہیں سپائیڈر مین کو کال کرتے ہیں اوے نوبڑے کیسا ہے تو ارے میں بھی ایک دم بڑی آ اچھا میرے کو بتا کہ تُو ائرپورٹ آ سکتا کیا نہیں ارے میں آ سکتا ہوں کیوں کیا ہو گیا ارے گار وہ ہلک نے بولا تھا کہ تم لوگوں کی میٹنگ سیٹ کرواری ہے میں نے پریزنڈ کے ساتھ تو میں نے تم لوگوں کی میٹنگ سیٹ کرواری ہے پریزنڈ کے ساتھ مطلب یہ کہ ہلک بھی آ رہا ہے آئرن مین بھی آ رہا ہے اور شاید پھر سپائیڈر مین بھی آ رہا ہے ارے واہ یار واہ سارے کہ سارے آج ایوینجرز دیدھر کٹھے ہونے لگے کیا پارٹی سین ہے کیا ارے نہیں یار پارٹی سین نہیں ہے میرا خیال ان کا کوئی کام ہوگا جس کی وجہ سے وہ تیرے سے ملنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے بولا تھا کہ یہ ارجنڈ کام ہے میرا خیال ہے کوئی انفرمیشن نہ ہو ان کے پاس ہاں ہو سکتا ان کے پاس کوئی انفرمیشن ہو کیونکہ وہ ویسے تو کبھی ملے نہیں میرے سے ارے نوبڑے وہ تیرے سے کیوں ملیں گے وہ تو لاس ان ٹاؤس کی سیوا کے اندر لگے میرا ہاں بات تو تیری بھی ٹھیک ہے لیکن کتی دیر کے اندر آ جائیں گے اوہے تھوڑی دیر کے اندر آ جائیں گے نہ ٹینچل لے تو اچھا چل ٹھیک ہے ویسے بھی میں کسی ٹینچل لوں گا نوبڑے باغل باغل تو نہیں ہو گیا گا تو اوہے ایک منٹ ہے میرے کو حل کی دوبارہ کال آ رہی ہے ہاں بول حل کیا ہو گیا ہے ارے ٹریور سر آپ نے پریزیڈنٹ کو میرے سے اکیلے میں ملانا ہے اوہے کیا بات کر رہا ہے اکیلے میں کھس رہی ہے وہ اپنے پروٹوکول کے بغیر کہیں پہ بھی بھی نہیں جاتا ارے میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو آپ بس میری بات سنیں آپ نے پریزیڈنٹ کو بولنا کہ وہ میرے سے اکیلے میں ملے میں نے اسے کچھ خاص بات کرنی ہے اچھا چل میں کہہ دیتا ہوں لیکن ملیں گے پھر بھی ائرپورٹ کے اوپر ہی ہاں ہاں ٹھیک ہے ائرپورٹ پہ ہی ملیں گے آپ ذرا سا اس کو سائٹ پہ لے آؤ اوکے ٹھیک ہے تو ایک کام کر تجھے بیک والا دور پتا ہے ائرپورٹ کا ارے ہاں بالکل پتا ہے ایسا کرو کہ تم سارے کے سارے وہی پہ آجو اور سپائیڈر مین کو بھی انفارم کر دینا ٹھیک ہے میر میں اس کو انفارم کر دوں گا ہم سارے کے سارے وہی پہ آپ سے ملتے ہیں لیکن ملنا اکیلے میں یاد رکھنا ہاں ہاں یاد ہے میرے کو ٹینشن آلو تم لوگ چلو یار یہ ایک عجیب سا کام بول دیا اس نے آہ فرینکلن ذرا میری بات سن ہاں بول سن رہا ہوں میں ساری کی ساری بات دی رہی اب یار بات ایسا ہے کہ ہلتھ نے کال کیے کہ میرے ملنا ہے پریزن سے بلکل اکیلے میں اچھا اکیلے میں ملنا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کس لیے ارے میرے کو کیا پتا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے پروٹوکول کے ساتھ نہیں ملنا چلو ٹھیک ہے پھر اکیلے میں مل لیتے ہیں کدھر جا کے ملیں گے پھر ان سے ارے یار میں نے ان کو بولا ہے کہ فرینکلن جو ہے وہ بغیر پروٹوکول کے کہیں پہ بنی جاتا سو ائرپورٹ کے اوپر ہی میٹنگ کر لیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ائرپورٹ کے اوپر ہی مل لیتے ہیں ارے میسٹر پریزنٹ آپ آنڈے بول کیا ہو گیا ارے میسٹر پریزنٹ آپ کی جان کو کافی زیادہ خطر ہے اس لیے آپ ادھر ادھر نہ جائیں یا نہ ہو کہ ہلک آپ کو مار دے ابے ہلوائی کیا ایسے کیسے مارے گا میرے کو ابے نہیں یار ہلک آئرن مین اور سپائیڈر مین سارے بہت اچھے بندے ہیں ٹھیک ہے میسٹر پریزنٹ آپ دیکھ لیں پھر کیا کرنا ہے چلو ٹھیک ہے ٹریور کہہ رہا تو پھر اچھے ہی بندے ہوں گے آجا ٹریور پھر بیٹھ جا کار کے اندر اور بتا پھر کدھر جا کے مل لے ان سے ارے یار میں نے ان کو بولا کہ ائرپورٹ کی پیچھے والے گیٹ کے اوپر آ جائے چل ٹھیک ہے پھر پیچھے والے گیٹ کے اوپر ہی چلتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جانے دے ویسے تیرا پروٹوکول کافی زیادہ اچھا لگا مجھے تو ہوا کے اندر بھی اڑے گا تو تیرے ساتھ اتنے زیادہ ہیلیکاپٹرز ہوں گے ابے نوبڑے کیا اتنے زیادہ ہیلیکاپٹرز میں تو اس پروٹوکول والی زندگی سے کافی زیادہ تنگ آگے ہوں ارے یار جب تک تو پریزنٹ ہے تب تک تو یہ سب کچھ چلتا ہی رہے گا یار میں سوچوں کہ میں تیرے کو پریزنٹ بنا دوں ابے جا بھائی میرے کو ماف کر میرے کو کوئی پریزنٹ نہیں بنایا آپے میں نے دیکھ لیا کہ پریزنٹ کی زندگی کو کتنا زیادہ خطرہ ہوتا ہے ہاں یار بات تو تیری بھی ٹھیک ہے پریزنٹ کی زندگی کو کافی زیادہ خطرہ ہوتا ہے یہ تو اب میرے کو بھی پتا لگیا ہے لیکن یار میرے کو یہ تو بتانا ہے یہ ایونجرز کیوں میرے سے ملنا چاہ رہے ہیں ارے نوبڑے کتی دفعہ بتاؤں میرے کو نہیں پتا کہ تیرے سے کیوں ملنا چاہ رہے ہیں چل ٹھیک ہے یہی پہ کار کو روک لے تاکہ وہ ادھر ہی آ کے ملے ہم سے ہاں ٹھیک ہے ادھر ہی کار کو پارک کر دیتے بلکہ نہیں یار وہ یہاں سے اگر انٹر بھی ہو گئے تو وہ سامنے والے گیٹ سے انٹر ہوں گے نا کام کرتے ہیں سامنے ہی جا کے کار کھڑی کر دیتے تاکہ ان سے وہی پہ میٹنگ ہو جائے چلو ٹھیک ہے یہ آئیڈیا بھی تیرا زیادہ اچھا ہے تاکہ ان کو زیادہ گھوم کے نہ نہ پڑے ہاں ٹھیک ہے یہی پہ کار کو پارک کر دیتے ہیں کیا خیال ہے تیرا ہاں ٹھیک ہے یہی پہ لگا دے کار کو چل ٹھیک ہے آجا کار سے باہر پارک کھڑے ہو کے ویٹ کر لیتے ہیں لیکن یار میرے کو بھی تک سمجھ یاری ملنا کیوں چاہتے ہیں اب ان نوبڑے تھوڑی دیر میں آ جائیں گے تو پوچھ لیں نا ان سے ہوں گے اور یار ہم لوگ ایک دم فکرے ہو کے رہ گئے یہاں پہ دیکھو یار میں بھی کتنے نوبڑوں کی طرح زندگی گزار رہا ہوں یہاں پہ اور ہلک اور آئرنمن بھی ایسی زندگی گزار رہے ہوں گے اب یہ نوبڑے تو باہر ہی کھڑے ہوئے ہیں چلو چل کے ان سے بات چیت کرتے ہیں میں تو یار اڑ کے بھی چلا جاتا اور آئرنمن بھی اڑ کے چلا جاتا پتہ نہیں نوبڑوں کو کیا ہوگئے انہوں نے میرے کو کار لانے کو کس لیے بولا ابے ہاں بول ہلک نوبڑے کیسا ہے تُو ارے میں ٹھیک ہوں یار سپائیڈرمن تُو بتا تُو کیسا ہے ابے اگزام بڑھی ہے اور آئرنمن تُو کیسا ہے ہاں میں بلکل ٹھیک ہوں اچھا چلو آج ہو پھر یہ پیٹنگ سیٹ کس نے کروائی ہے یہ تو بتاؤنا ارے میں نے کروائی ہے سپائیڈرمن لیکن وہ کس لیے ارے تیرے کو تو بتا ہے نا ہمارے پاس دھندہ وندہ تو ہے کوئی نہیں ہو سکتا ہے میسٹر پریزیڈن ہمیں کوئی کام بام دے دیں ابے کیا بات کر رہا ہے نوبڑے میسٹر پریزیڈن کے پاس کیا ہم لوگ جوب لینے جا رہے ہیں ہے آئرنمن یہ کیا صحیح کہہ رہے ہیں ارے ہاں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ابے جا نوبڑے میں تو کئی نہیں جانے والا عزت کا فلودہ کر دیا یار ان دونوں نے ابے رکھ تو صحیح بات تو سن لے میری ابے ہاں بول دیکھ میری بات سن ہمارے لاؤسنٹ آس کے پریزیڈن کے اوپر کافی زیادہ حملے ہو چکے ہیں تو کیوں نہ ہم اس کے سیکیورٹی گارڈ بن جائیں ہاں بات تو تیری بھی ٹھیک ہے لیکن نوبڑے ہم ان کپڑوں کے اندر کیا سیکیورٹی کریں گے اس کی تیرے کو تو چڑڈی بھی پوری نہیں آتی ابے کیا بات کر رہے ہیں نوبڑے ابھی جو پہنا ہوئے وہ چڑڈی تو پوری آئی ہوئی ہے ابے وہ تو تنہے کسی موٹے بندے کی پینٹ پہنی ہوئی ہے تو اوپر شرٹ کون پہنے گا اور اگر مسٹر پریز نے تیرے کو اپنا سیکیورٹی گارڈ رکھ لیا تو وہ تو اپنے سیکیورٹی گارڈ کو سوٹ پینائے گا سوٹ ہاں یہ تو مسئلہ ہے میں سوٹ کیسے پہنوں گا اب یہ تو تو سوچنا کہ نوبڑے تنہے سوٹ کیسے پہننا ہے آئرین مین کا سوٹ تو دیکھو یار کتنا زیادہ اوپی ہے ہاں میرا سوٹ تو ویسے بھی لوہی کا بنا ہوئے ہاں میرے کو پتا ہے تیرا سوٹ لوہی کا بنا ہوئے چلا جو نوبڑے پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہو یار تم لوگ بیٹھو ٹرک کے اندر صرف تیرے لیے ٹرک لائے ہوں حلک میں وانہ تجھے پتا ہے نا کہ میں کار کے اندر بھی چلا جاتا بلکہ کار کے اندر کیا کرنا تھا میرے کو چاہ کے میں تو سیدھا سیدھا اڑ کے چلا جاتا اس نوبڑے کے لیے میرے کو لانا پڑا ہے یہ نوبڑا جب بھی روڑ کے اوپر چلتا ہے نا کافی زیادہ تباہی میں چاہ جاتا ہے آجو بیٹھو نوبڑو ہاں ہاں آ رہا ہوں دو میرے ٹھکتو جاؤں نا ابھی جلدی کر جلدی کر پریجن ہمارا ویٹ کر رہا ہے یہ نا کہ وہ کہیں چلا جائے میرے کوئی میر سر نے بتایا تھا کہ آج مستر پریجن نے کہیں جانا تھا سو ان کے جانے سے پہلے پہلے ہمیں ان سے مل لینا چاہیے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلدی سے ٹرک کو چلائے پیڈرمین تاکہ ہم لوگ جلدی سے وہاں پہ پہ پہنچیں ہاں ٹھیک ہے چلاروں چلاروں تھوڑا سا ویٹ کر لے پہنچیں گے جلدی ہم لوگ ارے حلق میری بات سن وہاں پہ جا کے کوئی الٹا کام نہ کر دیں ابھی کیسا الٹا کام کروں گا بے نوبڑے میرے آج تک کوئی الٹا کام بھی کیا ہے ابھی دونے آج تک کوئی سیدھا کام کیا تو پہلے مجھے یہ تو بتانا ہائی بات تو تیرے بھی ٹھیک ہے سیدھا کام تو میرے آج تک کوئی بھی نہیں کیا ابھی بس کرو لڑنا نوبڑو بس چلدی جلدی سے ہم پہنچیں سیدھا ارپورٹ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ مسٹر پریجن ہمیں نوکری دیتے ہیں کہ نہیں دیکھو یار گائز کیسے حالات آگئے ہیں اب ہم لوگوں کو بھی نوکری کی ضرورت پڑ گیا ہو سکتا ہے ہمیں مسٹر پریجن جو ہے کون نوکری دے ہی دے ابھی کون سے راستے سے جارہا بے نوبڑے ہمیں میر سر نے بولا تھا کہ پیچھے والے دروازے سے آنا ہے ابھی کب بولا تھا میرے کو تو ایسی کوئی بات نہیں بولی ابھی نوبڑے میرے کو کال کر کے بولی تھی نا اس نے اچھا تو میرے کو بتا تو سہی نا چلو بے پیچھے والے گیٹ سے چلے جاتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے یہاں سے ٹرک ہی تو مورڈا ہے ہم نے ابھی نوبڑے یہ ونوے ہے ونوے ہاں تو کیا ہو گیا ونوے ہے ہم لوگ بھی تو ونوے پہ جا رہے ہیں ابھی یار تو کتہ زیادہ نوبڑا ہوتا جا رہا ہے ابھی کتہ نوبڑا ہوتا جا رہا ہوں تیرے کو میں نے پہلے بھی بولا کہ میں تو اڑ کے بھی آ سکتا تھا صرف تیرے لیے میں ٹرک لے کر آیا ہوں کیونکہ تو روڑ کے اوپر چلتا نہیں ہے نا تو روڑ کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے اسی لیے ونوے میں تو اڑ کے بھی چلا جاتا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جانے دیں زیادہ باتیں نہ کر گیا آپے ارے تم دونوں لڑو مت ونوے میں تم دونوں کو یہیں پہ تباہ کر کے رکھ دوں گا ابھی یار ہلک اس کو سمجھا دے یہ تو ابھی سے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں ارے آئرن وین تھوڑی دیر کے لیے چھپ کر جا جیسی مسٹر پریزنگ کے ساتھ میٹنگ ہو جائے گی پھر جو مرضی کرتا رہی ابھی کھولو اس کو ہماری میٹنگ ہے اندر پریزنگ کے ساتھ ارے کوئی نہیں کھولا توڑ کے چلے جاتے ہیں ابھی پاغل باغل تو نہیں ہو گیا ابھی تیری جاب لگی نہیں ہے پریزنگ کے پاس اور تُو نے ایسی حرکتیں شروع کر دی ابھی یہ کھڑے ہیں مسٹر پریزنگ ابھی اکیلے میں کھڑے ہیں ارے ہاں میں نے ان کو بولا تھا کہ ہم لوگوں نے بغیر پروٹوکول کے ملنا ہے اصل میں میرے کو شرم آتی ہے نا نوکری مانگتے ہوئے وہ بھی اتنے زیادہ بندوں کے بیچ میں اس لیے میرے پھر ان کو بولا کہ اکیلے میں ملنا ہے ہم لوگوں نے ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی آجانہ نوبڑے تیرے کو اکیلے ملنے کا شوق تھا آجانہ مسٹر پریزنگ سے مل لیتے ہیں ابھی آپ پہ بھائی صاحب یہ دیکھ سکتے ہو یار آج ایفنجرز میری آنکھوں کے سامنے ہیں ارے مسٹر پریزنگ آپ کیسے ہیں ابھی سپائیڈر میں نے ایک دم بڑیا تم لوگ بتاؤ تم لوگ کیسے ہو اور کیا خاص بات ہے جو تم لوگ نے اتنی امرجنسی میں میرا ٹرپ بھی کینسل کروایا ارے کیا مطلب آپ نے ٹرپ کینسل کر دیا کیا ارے ہانا یار میں نے سوچا کہ تم لوگ ہمارے دوسنڈوس کا سب سے بڑا ایسٹ ہو تو تم لوگوں کیلئے میں نے ٹرپ کو کینسل کر دیا میں نے کہا کہ شاید آج کچھ بہت بڑا مسئلہ ہو ارے مسٹر پریزنگ میرے کو آپ سے بہت ضروری کام ہے ہاں بتا ہلک کیا کام ہو سکتا ہے تیرے کو میرے سے ارے مسٹر پریزنگ بات ایسے کہ ہم لوگ پورے کے پورے ایک سال سے گھر میں ایسی فکروں کی طرح بیٹھے ہیں ابھی کیا مطلب فکروں کی طرح بیٹھے ہو مطلب یہ کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی مشن ہے اور نہ ہی ہمیں کئی سے پیسے آ رہے ہیں سرکار بھی ہمیں کوئی پیسے نہیں دے رہی ابھی ٹریور یہ سب کیا چل رہا ہے ابھی یار کیا بتاؤں تیرے کو ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے یہ جاپ کے لیے آئے ہیں ابھی تیرے کو کیسے بتا ابھی ان کی باتوں سے لگ رہا ہے چا ٹھیک ہے مطلب کہ تم تینوں کو جاپس ہیں یہاں پہ ارے ہاں مسٹر پریزنگ ہمیں یہاں پہ جاپ چاہیے ٹھیک آئرن مین کچھ کرتا ہوں میں لیکن تم لوگوں کے پاس ابھی تک سوپر پاورز ہیں کے نہیں ارے ہاں نا مسٹر پریزنگ بلکل سوپر پاورز ہیں کس نے کہے آپ کو ہمارے پاس سوپر پاورز نہیں ہیں ابھی نہیں یار میں نے ویسی سوچا نا تم لوگ اتنے آرام سے آیا تم لوگ تو ہمیشہ دھاسو قسم کی انٹری دیتے ہو ارے مسٹر پریزنگ ہم لوگ آج بھی دھاسو قسم کی انٹری دے سکتے ہیں آپ بولے تو صحیح کرنا کیا ہے ہاں کرنا کیا ہے ٹھہرو میں ابھی تم لوگوں کو بتاتا ہوں ٹریور ایک کام تو کر یار ابھی ہاں بول کیا کرنا ہے ایسا کر کے فٹا فٹ سے کسی مافیا کا پتا کر کے دے پانڈے سے میرے کو پہلے ہم ہل کو وہاں پہ بھیجیں گے اس کے بعد سپائیڈر مین کو بھیجیں گے اور پھر آئرن مین کو بھیجیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس پاورز ہیں بھی یا نہیں ہاں ٹھیک ہے یہ آئیڈیا تیرا مست ہے میں ابھی کال کرتا ہوں اس کو ابھی پانڈے میری بات سن ارے جی بولو مسٹر میئر کیا ہوگی ہے ایسا کر کے فٹا فٹ سے میرے کو تین مافیا کے ایڈریس دے میں نے یہاں پہ کچھ بندے ان کا انٹرویو کروانا ہے ان کے ساتھ ارے میئر سر کیا بات کرے ہیں کون سے بندے ہیں جن کا آپ نے مافیا کے ساتھ انٹرویو کروانا ہے فرینکلین سر کو پتا لگا تو وہ تو آپ کو گولی مار دیں گے ابھی نوبڑے یہاں پہ ایونجرز آئے ہوئے ہیں ہلکا ہے وہاں آئرن مین آئے وہاں اور سپائیڈر مین آئے وہاں ان کو چاہیے یہاں پہ جاب تو میرا خیال ہے کہ مسٹر پریزیڈن یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا وہاں پہ ٹیسٹ لیا جائے کہ یہ لوگ مافیا کے ساتھ لڑ بھی سکتے ہیں کہ نہیں اچھا ایسی بات ہے کیا ارے ہاں بلکل ایسی بات ہے فٹا فٹ سے میرے کو ایڈریس بھیج تین مافیا کے میں ان تینوں نوبڑوں کو ایک ایک کر کے بھیجوں گا ماں پہ ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو بھیج دیتا ہوں ایڈریس اوکے چل ٹھیک ہے رکھتا ہوں میں ہاں فرینکلن بات ہوگی ہے میری پانڈے سے پانڈے بھی میرے کو تین مافیا کی لوکیشن بھیجتا ہے ایک ہے کر کے ان تینوں کا ٹیسٹ لیں گے ہاں یہ سب سے اچھا ایڈی ہے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں تینوں کا ٹیسٹ لے لینا تاکہ پتہ لگے یہ نوبڑے کتے پانی میں ہیں ارے مسٹر پریزیڈن ہمیں نوبڑا تو نہ بولو اوکے یار آئرن مین میں ساروں کو نوبڑا بولتا ہوں میں تو ٹریور کو بھی نوبڑا بول جاتا اور کبھی کبار میں اپنے بال برش کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی شیشے میں دیکھ کے نوبڑا بول دیتا ہوں اوکے کیا بات کہہ رہے ہو مسٹر پریزیڈن آپ اچھے نوبڑے ہو گیا ارے دیکھا تم نے بھی بول دیا نا نوبڑا میرے کو ارے ہاں یار میرے میرے مو سے نکل گیا یار تُو نے تو موں کے اوپر ماس چڑھا ہے ابے یار کدھر فس گیا میں ابے کیسی باتیں کر رہے ہیں فرینکلین تو ابے یار بس جیسی لوکیشن آئے نا سب سے پہلے ہم بھیجیں گے سپائیڈر مین کو ارے سر میرے کو مت بھیجنا ہے پلیز لیکن وہ کس لیے میرے نا آج جالا کام نہیں کر رہا ابے کیا مطلب جالا کام نہیں کر رہا مطلب کہ آج میرا مود ٹھیک نہیں ہے ابے کیوں نوبڑوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں سپائیڈر مین تو ہر وقت سپائیڈر مین ہوتا ہے نا ارے جی سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں سب سے پہلا مشن ہم سپائیڈر مین کو ہی دیں گے ٹھیک ہے ہل سب سے پہلا مشن ہم سپائیڈر مین کو ہی دیں گے دیکھیں گے یہ کتا اوپی ہے اوپی ہے بھی یا نہیں ارے میرے پریزنٹ ایسے نہ کرے ایسا کرے سب سے پہلا مشن آپ آئیرن مین کو دے دیں ابے چپکا جاؤ پریزنٹ میں ہوں یہاں پہ تم لوگ نہیں ہوں بول دیا پہلے سپائیڈر مین جائے گا تو مطلب کہ پہلے سپائیڈر مین ہی جائے گا اوکے ٹھیک ہے جیسے آپ بولیں چل ٹھیک ہے ٹریور کیا بنا پھر ارے آگی ہے تین مافیا کی لوکیشنز ٹھیک ہے پھر ان کو ریڈی کرو ان کو بھیج دیں ہیں ابے میرے کہاں سے ریڈی کرنا ہے نوبڑے ان کو تو ریڈی کرنا اوکے ٹھیک ہے میں تم لوگوں کے نمبر کے اوپر لوکیشنز بھیج رہوں اوکے ٹھیک ہے پہلے میری نمبر پہ بھیج دیں پہلے میں چلا جاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے تو چلا جا بعد میں پھر ہم ایرن مین کو حل کو بھیج دیں گے ٹھیک ہے نا ارے ہاں بالکل ٹھیک ہے مسٹر میر ہاں میں بھی اگری ہوں اس کے اوپر چلو تو ٹھیک ہے ٹریور اوکے کرو پھر بھیجو ان کو ارے میسر پریزر میں جاؤں کیا ابھی ہانا جانا ابھی جلدی جانا نوبڑے اوکے اوکے میں جا رہا ہوں پھر لو یا چلو چلے سیدھا ہم لوگ اول ائرپورٹ کی طرف وہیں کی لوکیشن دیا میرے کو ٹریور سر نے ابھی آگے چلنا کیا ہو گیا میرے کو پس کدھر گیا ہوں اسی طرح اڑتے اڑتے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے مافیا کے لوگوں کو مار کہیں گے یس کائز مافیا کے لوگوں کو مار کہیں گے چھوڑیں گے کسی کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہو میں کیسے اڑ کے جا رہا ہوں یہاں پہ اگر تم لوگوں کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو یار فٹا فٹ سے چاہ کے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو دبارہ بلکل نہ بھولنا اور آج تو میرے پاس کافی زیادہ ویب ہے یہاں پہ میں آرام سے اڑ بھی سکتا ہوں اور دیکھ سکتے ہو یار اپنی پاورز کو بھی دکھاتا ہوں کہ میرے پاس کتنی اوپی پاورز ہیں ایک دم بیلڈنگ کے اوپر میں مس کر کے چڑھ سکتا ہوں ٹھے رو یار تم لوگوں نے میری پاورز لگتا ہے پہلے کبھی نہیں دیکھی خیر میں تم لوگوں کو آج اپنی پاورز دکھاتا ہوں یہ دیکھو یار ایک دم مس اوپی کر کے چڑھ رہونا میں اگر تو میرا تم لوگوں کو اس طرح بیلڈنگ پہ چڑھنا پسند آیا تو یار کمنٹ کر کے میرے کو ضرور بتانا اور لکھ دینا پائیڈر مین اوپی یس کائز پائیڈر مین اوپی لکھ دینا اور ہوپسو یار آج میرے کو بسٹر پرائزن اپنی گارڈ کی ٹیم کے اندر شامل کری لیں گے سو یار جم کی ہم لوگ نے اور لو بھائی صاحب اب ہم رک چارے سیدھا سینڈی آف شور کی طرف بھائی صاحب سینڈی آف شور کی طرف تو پہنچ چکا ہے سپائیڈر مین اور اب چھوڑے گا کسی کو بھی نہیں لیکن میرے کو یہاں پہ کوئی نظر نہیں آلا جہاں پہ میٹنگ چل رہی ہو پتہ نہیں ان لوگوں نے لوکیشن بھی صحیح بھیجیا گا نہیں اوہ بھائی صاحب میرے کو سامنے کچھ کارز دکھائی دی ہیں ابھی میں جم کر کے وہاں پہ چاہتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا سینڈ چل رہا ہے وہاں پہ لو بھائی صاحب تم لوگوں کو پتہ نہیں نظر آیا ہے کہ نہیں لوگ سامنے دیکھو یار یہاں پہ میٹنگ چل رہی ہے دوسری سائٹ پہ چل کے چھوپ جاتا ہوں اور ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہاں پہ کوئی آیا ہے کہ نہیں آیا یار ان کو بلکل بھی نہیں پتہ لگے گا اور میں ان سارے کے سارے نوبڑوں کو ایک دم ٹھوک کے لگ دوں گا یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور میں اپنا ڈرون یہاں پہ بھیجتا ہوں جس سے یہ مر جائیں گے تھوپسو یار ان کو مرنا تو چاہیے پتہ نہیں مرے کیوں نہیں یار یہ نوبڑے سارے کے سارے ٹھہرو ان کو جا کے ٹھوکتا ہوں میں ایسے تو نہیں بچیں گے یہ کیونکہ میں نے چھوڑنا نہیں ہے ان کو بلکل بھی پھائی صاحب کدھر جا رہے ہو تم لوگ چھوڑنا نہیں ہے میں نے ایک ایک کو چنچن کے ماروں گا یہ مافیا کی جو لوگ ہے لاس سنٹوس کے غدان ہے سارے کے سارے یہ مافیا کے ہیڈ لگ رہے ہیں میرے کو ٹھہر جاؤ ان سارے کے سارے نوبڑوں کو ختم کر دوں گا اب مر جائے گا یہ بھی بچ گیا ٹھہر جاتا تجھوڑنا نہیں ہے میں نے لو بھائی صاحب سارے کے سارے لوگوں کو مار دیا اب میں ان کی کارز کو تباہ کروں گا دیکھ سکتے ہو یار یہ ایسے کروں گا یہ میرے پاس سپیشل اوپی قسم کی پاورز ہیں یہ بولٹ پروف کار کے شیشے ویشے سب توڑ کے رکھ دیتی ہے ٹھہرو یار اس لمبے والے ٹرک کو بھی نہیں چھوڑنا مار کے رکھ دینا ہے کیا مس پاورز ہیں میرے پاس ٹھہرو یار میں تم لوگوں کو اپنی اوپی قسم کی پاور بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھو ابھی یار چلینی میری پاور کیا ہوگا ٹھہرو ابھی چلے گی یہ دیکھ سکتے ہو گائز یار اس میں بہت سارے ویبز مارتا ہے یہ بلا بندہ اکتم اوپی کر کے یہ دیکھو یار اس بندے کو بھی اس نے ویب کے اندر کر دیا اور یہاں پہ اس کو بھی ویب کے اندر کر دیا کافی زیادہ بندوں کو اس نے پکڑ کے رکھ لیا جکڑ کے رکھ لیا ابھی دیکھو یار میں نے اپنا ڈرون بھی اڑایا یہاں پہ اب یہ ساری کی ساری چیزوں کو دیکھ لے گا ابزورف کر لے گا ان میں سے جو چیز زیادہ خطرناک ہوگی یہ ان کو مار بھی دے گا ابھی نبڑے اس کو مارنا کیا کر ہے تو بھائی صاحب مارنا کیا کر ہے یار مرے خیال ہے سارے بندے مر گئے نا اس لیے یہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا اور یہ رکھو یار یہ واپس میرے پاس آ گیا بلکہ اب میں نے اس کو اپنے پاس ہی بلالی ہے چلو یار چلے واپس اب ہم لوگ فرینکلن سر کے پاس ان کو جا کے کہتے ہیں ہاں بھائی صاحب دیکھ سکتے ہو ہم لوگ کتنے زیادہ اوپی ہیں یہاں پہ اور وہ ایک دم میرے کو پتہ میرے سے خوش ہو جائیں گے چھوڑنا نہیں ہے کسی کو بھی اور بھائی صاحب یہاں پہ تو کوئی گڑ بڑ چل رہی ہے ٹھہرو ان سارے کے سارے نوبروں کو چھوڑنا نہیں میں نے سارے کے سارے لوگوں کو مار دیں گے ہائی صاحب یہاں پہ کافی زیادہ گڑ بڑ چل رہی ہے اور بھائی صاحب کدر کدر جا رہے ہو تم لوگ ٹھہر جاؤ ان سارے کے سارے نوبروں کو ایک دم بس کر کے ٹھوک دیا میں نے دیکھ سکتے ہو کتنہ اوپی لڑتا ہوں یار میں یہاں پہ اوپی لڑا نا یار میں اب بھائی صاحب میرے ڈرونز غائب ہو جاؤ یہاں پہ ایک دم اور واپس میری پاکٹ کے اندر آجو یہ تھی میری ڈرونز کی پاور چلو یار اب چلے سیدھا فرینکلین سار کے پاس اور وہاں پہ جا کے اب باری آئیگی ہلکی یس ہلکی باری آئیگی اور اس کے بعد آئیگی سیدھا سیدھا آئیرن مین کی باری ہاں میسٹر پریزن مشن تو میں کر آیا ہوں اب بتاؤ آگے کس کو بھیجنا ہے اب واکی میں کیا تو کر آیا ہے اب کیوں سار یقین نہیں ہے میرے پہ ایک کام کرو پانڈے سے پوچھ لیو ارے ہاں ٹریور پانڈے سے ذرا پوچھ لے تو اوکے ٹھیک ہے میں ابھی پوچھ لیتا ہوں تو پھر اب نیکس باری کس کی ہے میں تو کہتا ہوں میسٹر پریزن آپ نیکس باری بھیجو ہلک کو ٹھیک ہے میسٹر پریزن میں جانے کے لیے تیار ہوں میرے کو بس بتا دو جانا کدھر ہے ہاں ابھی تمہیں بتا دے تم نے جانا کدھر ہے ارے میسٹر پریزن اس کو کوئی مشکل والی چیز دینا ہے میں جاتا ہوں کہ یہ وہاں پہ جا کے مر جائے ابھی نوبڑے جب تیرے کو مشکل نہیں دی تو اس کو کس لیے مشکل دیں گے اور ویسے بھی میرے کو پتا ہے کہ ہلک کے پاس پاورز بہت زیادہ یہ تھی جلدی مرے گا نہیں ابھی نوبڑے سپائیڈر مین میں جیسی وہاں سے مشن کر کے آوں گا نا تو میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں تیرا کیمہ بنا کے کھاؤں گا میں ابھی جا یار واہ سپائیڈر مین تیرے سے تو میں بہت زیادہ خوش ہوں تیری تو جوب پکی پھر ارے میسٹر پریزن میرے کو بھی تو موقع دو نا آہا تیرے کو بھی موقع دیتا ہو ایک میں ٹرک تو جانا ارے ٹریور اس کو لوکیشن کیوں نہیں بھیج رہا تو ارے میں نے اس کو لوکیشن بھیج دیا نا ارے بھیج دیا کیا ارے ہاں ٹھیک ہے بھیج دیا ٹھیک ہے میسٹر پریزن میں پھر چلتا ہوں ہاں ہاں ٹھیک ہے بیسٹ آف لکھ میرے کو واپے جا کے کیا کرنا ہے ارے یار تُو نے جا رہا ہے ایک مافیا کے گھر میں جس کی لوکیشن میں نے تیرے کو سنٹ کی ہے اس کی کارز کے اندر ایک بلٹ پروف اور بم پروف کار ہوگی اس کو تُو نے تباہ کر کے آنا ہے ارے بس اتنا سا کام ہے کیا ارے یہ تیرے کو چھوٹا لگ رہا ہے ارے ہاں میرے کو تو کافی زیادہ چھوٹا لگ رہا ہے میں کام کروں گا اس کے گھر جا کے ساری کی ساری چیزیں توڑ کے آ جاؤں گا چل ٹھیک ہے جیسے تیری مرضی ہاں حلق جیسے تیری مرضی ویسے ہی تُو کری ٹھیک ہے پھر میں جا رہا ہوں ارے تم لوگ جا کے در رہو ارے رکو تو سینہ میں کہیں بھی بھی نہیں جا رہا ارے یار تُو اتنی زور سے چیخ ہے کہ میں ڈر ہی گیا ارے یار ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ابھی آ جاتا ہوں نا ابھی یار میں نے تو بھی کچھ بھی نہیں کیا تھا ہیر چلو یار گائز ہیدہ چلتے ہم لوگ اپنے میشن کے اوپر ہمیں جو میشن دی ہے مسٹر پریزیدن نے وہ یہ میشن دی ہے کہ ہم لوگ انہیں جانا ہے ایک مافیا کے گھر کے اندر ابھی پانی کے اندر کدھر گز گیا میں ابھی باہر نگل لبڑے تینگ گوڑ میں نکل آیا باہر ابھی یہ لوگ تو نہیں ڈر رہے ابھی یہ لوگ بھی ڈر رہے ہیں میرے سے ابھی یار اتنا برا تو نہیں تھا میں اس لیے تو میں گھر سے نہیں نکلتا اور میں جیسی پریزیدن کی سیکیورٹی میں جاؤں گا میں اس کو بول دوں گا بھائی صاحب میرے کو کوئی اچھے سے کپڑے بنا کے دے تاکہ یہ لوگ میرے سے ڈریں نا اور میں ارام سے لاؤس انٹوس کے اندر پھر سکوں وہ بھائی صاحب میرے پیچھے کار بھی تباہ کر دی ٹھیک ہی کہتے سارے کے سارے لوگ مجھے صرف اور صرف گھر کے اندر بیٹھا چاہیے لیکن چلو ابھی تو جا رہا ہے میں نے تیزی میں اور میں نے وہاں پہ جا کے مار کے آنا ہے ایک مافیا کے بندے کو بلکہ یار مافیا کے بندے کو مارنا تو نہیں ہے اس کی ساری کی ساری چیزیں میں نے تباہ کرنی ہے ایک میں ٹھہرو یار لوکیشن کدھر تھی میرے کو تو یاد ہی نہیں آری لوکیشن کدھر تھی اس کی ٹھہرو یار وارہ سے سوچتا ہوں کہ اس کی لوکیشن کدھر کی ہوگی ہاں ٹھیک ہے یاد آگی میرے کو ادھر پاس میں یہ زیادہ دور وہ نہیں رہتا اوہ بھائی صاحب دیکھو میں کدھر آگیا یا میں تو قبرستان کے اندر آگیا یہاں پہ تو میں نے جانا رہی تھا چلو ٹھے رو ٹھے رو وہ سامنے والا گھر ہے ریڈ والا اس گھر کے اندر جا کے اس کی ساری کی ساری مشینری توڑ کے آنی ہے ہم لوگوں نے وہاں پہ ایک بلٹ پروف اور بم پروف کار بھی کھڑی ہوگی کو بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ کدھر ہوگی ابے پہلے تو میرے کو ہیلیکاپٹر نظر آیا اس گھر کے اندر اس ہیلیکاپٹر کو یہ تباہ کرے گا حل کیا پہ ابے چڑ جاؤ پر یہ لو بھائی صاحب پورا کا پورا ہیلیکاپٹر تباہ کر دیا ابے بھائی صاحب کدھر چلا گیا یہ یہ کھڑا بھائی کیا آپ مس جم کی میں نے آرام سے جاؤں گو اب میں بارس کو دیکھتا ہوں کار تو یہ کھڑی بھی ہے یار زیادہ دوری کھڑی بھی لو بھائی صاحب کار کو تباہ کر دینا میں نے کسی کار کو نہیں چھوڑنا ایک ایک کار کو توڑ تار کے رکھ دوں گا میں اب مجھے اس میں سے پتہ نہیں ہے نا کہ کونسی والی کار تھی اگزیکٹ اے یہ کیا اس کو بھی تباہ کر دیا میں نے لیکن وہ کار کی درگی جو بلٹ پروف اور بم پروف تھی میرے کو نظر کیوں نہیں آرہی او بھائی صاحب یہ کار تو ابھی بھی یہاں پہ کھڑی کس لیے کھڑی ہے تو یہاں پہ یارو بھائی صاحب تباہ کر دوں گا میں اس کو چھوڑوں گا بلکل بھی نہیں چلو باقی کی کار کو بھی اسی طریقے سے تباہ کرتے یہ میری سپر پاور ہے دیکھ سکتے ہو یار تم لوگ میرے جیب کا کیا حال کر دیا ٹھہر جائے میں تیرا اور بھی برا حال کروں گا اس کو تو میں اپنی پاور سے تباہ کر دوں گا اوہ بھائی صاحب کیا ہو گیا یہ تباہ کیوں نہیں ہو لی تیری ایسی کی ٹیسی چل نکل یہاں سے بھاگ جا تیرا تو میں ستیہ ناس کر دوں گا اوہ بھائی صاحب کار کی در گئی اتنی زور کا تو نہیں مار رہا تھا میرے اس کو ٹھہر جاؤ یار ایک کار اور بھی تھی جس کو میں نے تباہ کرنا تھا بلکل لیکن وہ کار میرے کو نظر نیاری ایک تو یہ بچ کی یہ کیسے بچ کی میرے سے تیری ایسی کی ٹیسی لو بھائی صاحب اس کار کو بھی میرے تباہ کر دی رہے چھوڑا کسی بھی کار کو نہیں ہے یہ تو مافیا کے گھر کی کار تھی نا اس کا بھی میرے پورا حال کر دی رہے یہ لو بھائی صاحب یہ دیکھ سکتے ہو تم لوگ میں کیا کیا کر سکتا ہوں یہاں پہ اس کو بھی نہیں چھوڑا چھوڑا کسی بھی حالت میں نہیں ہے کیونکہ میرا مشن ہے اور میرے کو چاہیے جاب یہاں پہ جو کہ مسٹر پرائیزنڈ میرے کو ایسے نہیں دیں گے میرے بہت مشکلوں سے اپنا انٹرویو کروائے ہے مسٹر میر کو کہہ کے یہ دیکھو میں ابھی کروں گا کیا توڑ دیا تباہ کر دیا اس کو بھی میں نے ایک کار اور بھی تھی یار رہ گئی ہے لیکن وہ ملے کی کدھر ابھی سمجھ نہیں آرہی مجھے ہو نہیں تو ادھر ہی کہیں پیچی ابھی تو کیا کر یہ در کل جائے یہاں سے تو مافیا کی کار ہے مار دیا سارے کے سارے لوگوں کو اب چلتے ہیں سیدھا ہم لوگ مسٹر پرائیزنڈ کے پاس وہاں پہ جا کے اس کو بولتے ہیں ہاں بھائی سب کیسا لگا میرا مشن اگر تو وہ میرے کو وہاں پہ مل گیا لیکن وہ تو میرے سے بہت زیادہ ڈر گیا تھا پتہ نہیں ابھی ڈرے گا کیا نہیں ارے گار میں تو اتنی زور سے چیخہ بھی نہیں تھا پتہ نہیں وہ میرے سے ڈر کس لی گیا چلو خیر کوئی بات نہیں اتنا تو چلتا ہی رہتا ہے جب میرے اندر ہلکی پاورز آجائے تو کافی زیادہ لوگ ڈر جاتے ہیں میرے اپنے دوست بھی ڈر جاتے ہیں جیسے کہ سپائیڈر مین اور جیسے کہ آئیرن مین خیر اب آئیرن مین کا صرف انٹرویو رہ گیا باقی میں تو کلیئر کر گیا ہوں یہ تو میرے کو پتہ ہے گائز یار اگر یہ ویڈیو پسند آلیا تو فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اور پیل آئیکن کو تبانا بلکل مت پھولنا اور ہاں کمنٹ پر لکھ دینا ہلک اوپی سپائیڈر مین اوپی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ تو میں پھر کیا کروں گا بلکہ یار کیا کروں گا میں تو خود ادھر جاب ڈھونڈے ہوں اب یہ بھائی صاحب اس سائیڈ پہ جانا تھا میرے کو کدھر آگیا میں ایسی دیوار میں ٹکرے مار رہا ہوں ایسے تو نہیں کرنا تھا میرے بلکل بھی سیدھا چلتے اب ہم لوگ مسٹر پرائیزنٹ کے پاس وہ سامنے کھڑے ہوئے مسٹر پرائیزنٹ ہوپسو اب وہ در کے بھاگیں گے نہیں میرے سے کیونکہ یار پہلے تمہیں جیسے دھاڑا تھا نا وہ تو در کے بھاگی گئے پھر یار اب آرام سے جاتا ہوں بلکل نارمل بندے کی طرح کیونکہ یار گائز تم لوگوں کو تو پتہ ہے میں کتنی زیادہ توڑ پھوڑ کرتا ہوں اور وہ بھی تب کرتا ہوں جب میرے کو غصہ آیا واو یا میرے کو کوئی مشن ملا واو چلو یار چلے سیدہ مسٹر پرائیزنٹ کے پاس ہاں مسٹر پرائیزنٹ سوری یار میں پہلے بہت زور سے دھاڑا تھا اب بھے یار سوری کیا کہتا ہے یار تو تو ہی تھی زور سے دھاڑا تھا کہ یہاں پہ زمین ہی ہل کے رہ گی تھی ارے سوری نا یار ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن تم نے مشن کر دیا ارے یار میں نے تو اس کا ہیلی کافٹر بھی تباہ کر دیا اس کی ساری کی ساری کارز کو بھی تباہ کر دیا ارے ویل ڈن گار تمہیں بھی نوکری پہ رکھ لیتا ہوں میں ارے واہ یار واہ میرے کو پیسہ ملے گا وہ بھی بہت زیادہ ملے گا کیا بات ہے میری ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے بائیرن مین تمہاری باری ہے ٹھیک ہے سر میں بالکل ریڈی ہوں لیکن سر میرے کو بس یہ بتا دو میں نے جانا کدھر ہے اور مارنا کس کو ہے پہلے تم میرے کو یہ بتاؤ یہ سوٹ کہاں سے لیا تم نے ارے مسٹر پریزرن آپ کو پتہ نہیں ہے میں کتنا امیر ہوں ابھی کیا بات کر رہا ہے اتنا امیر ہے تو پھر میرے پاس جوب لینے کیلئے کس لیے آیا ہے ارے وہ بات ایسے کہ ہمارے پاس جوب کوئی نہیں ہے نا ونر کھانا پینے تو ہم کر لیتے ہیں اپنا اچھا تمہیں جوب چاہیے ہاں میرے کو بے شک سیلری بھی مت دے نا میرے کو سیلری کی ضرورت نہیں ہے یہ سارے کا سارا سوٹ میں نے اپنے پیسو سے بنوائے ہے ارے ہاں لیکن میرے کو سیلری کی ضرورت ہے آہ سپائیڈر مین تیرے کو بھی میں سیلری دے دوں گا اور ہلک کو بھی میں سیلری دے دوں گا لیکن اب آئرن مین کو سیلری نہیں چاہیے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے بس میرے کو بتاؤ میں نے جانا کدھر ہے آہ سبر کرو ٹریور اس کو لوکیشن بھیج دو ٹھیک ہے آئرن مین میں نے تمہیں لوکیشن بھیج دیا تم دیکھ سکتے ہو آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے لوکیشن مل گئی ابے نوبڑے یہ تو آرمی بیس کی لوکیشن ہے ہاں تو آرمی بیس کے اوپر ہی جانا ہے ابے کیا بات کر رہے میں اپنے سولڈرز کو ماروں گا ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا ابے نوبڑے اپنے سولڈرز کو نہیں مارنا وہاں پہ کچھ آتنگوادی گوسائے اور انہیں نے آرمی بیس کے اوپر اٹیک کر دی ہے ارے کیا بات کر رہا ٹریور ارے ہاں یار ابھی ابھی گوکو کا میجھے میسیج ہے کہ وہاں پہ کچھ آتنگوادی گوسائے اور انہیں نے آرمی بیس کے اوپر اٹیک کر دی ہے سو میں سوچا رہاں کیوں نہ آئرن مین کو بھیجا جائے ٹھیک آئرن مین تمہارا ٹیس کافی زیادہ مشکل ہونے والا ہے ارے مسٹر پریزیڈنٹ تم ٹینچن ہی نہ لو ایک دم اوپی کر کے میں لڑوں گا میں نے اپنا سارے کا سسٹم آن کر لی ہے تم بے فکر ہو جاؤ میں اب نکلتا ہوں یہاں سے آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیسٹ آف لکھ اوکے ٹھیک ہے چلو یار گائز چلیں ہم لوگ ہم نے اپنا سسٹم آن کر لی ہے چلو اب اوپر کی طرف چلیں اور اب ہم لوگوں نے سیدھا جانا ہے آرمی بیس کی طرف یا اس گائز آرمی بیس کی طرف جائیں گے اور سارے آتنگوادیوں کو ختم کر کے آئیں گے ایک تم زبرتست سپیڈ میں جائیں گے اب تو ہم لوگ اور گائز اگر ویڈیو پسند آریا تو فٹ افٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو پیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولنا اور کمنٹ میں لکھ دینا آئرن مین اوپی یس گائز آئرن مین اوپی لکھ دینا اب ہم لوگ سیدھا مسٹ اڑتے ہو جائیں گے دیکھ سکتے ہو یار میرے بس کیسی کیسی مسٹ پاورز ہیں یہاں پہ ایک تم اوپی قسم کی پاورز ہیں ابھی تھوڑی دیر میں ہم پہنچ جائیں گے آرمی بیس کے اوپر ارے یار کدھر گئی ادھر ہی تو ہوتی تھی نظر کیوں نہیں آرہی لوگ آئی سامنے آرمی بیس آگئی ہے لیکن آتنگوادیوں نے حملہ کدھر کیا بھی یہ نہیں پتا میرے کو خیر وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ کدھر حملہ کیا ہونا ہے آرمی بیس کے اوپر ہم لوگ پہنچ گئے ہیں یہاں پہ ایک تم مسٹ کر کے لیکن ادھر تو میرے کو کوئی بھی آتنگوادی نظر نہیں آرہے سامنے سارے کے سارے آتنگوادی ہیں ان سارے نوبڑوں کو تھوک کے رکھ دیں گے بھائی سام کدھر چاہتے ہو تم لوگ تھہر جو او بھائی سام یہ تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں دو منٹ میں ان کو مار دوں گا تھہر جو یہی پہ کھڑے ہوتے ہیں لوگ بھائی سام کسی کو نہیں چھوڑنا ایک تم مسٹ کر کے ماریں گے کیا بات ہے ہماری تھوڑا سا اوپر جا کے ان کو مارتے ہیں لوگ بھائی سام نئی انرجی ماریں گے ان کو ہمارے پاس کافی زیادہ پاورز ہیں ان کو ٹھوکنے کے لیے اب ماریں گے ان کو کیا بات ہے او بھائی سام یہاں پہ تو اور بھی ہیں تھہر جاؤ ان کو اوڑ اوڑ کے ماریں گے چھوڑیں گے کسی کو بھی نہیں تھوڑا سا اور اوپر چلتے ہیں تاکہ یہ نوبڑے پیچھے ہو جائیں سارے کے سارے ہاں کیا بات ہے ہماری اے لو شاباش مر جاؤ یہاں پہ چھوڑنا کسی کو بھی نہیں ہم نے ابے کدھر ہے یہ نوبڑا یہ لے بھائی صاحب اڑ کے ماروں گا بے تم لوگوں کو ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ادھر ہی رکھتے ہیں تھوڑا سا اور اوپر جاتے ہیں اس نوبڑے کا نشارہ لے کے اس کو ختم کرتے ہیں اور ایک یہ رہ گیا ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے مار دیا ساروں کو آئی ہوپس ہو کوئی بھی نہیں بچاؤ گا اب یہاں پہ لیکن میں جب تک پوری کی پوری بیس نہ دیکھ لوں تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا اوہ بھائی صاحب یہاں پہ تو کافی سارے بندے ہیں اس کا مطلب ہے یہاں پہ بھی انہوں نے اٹیک کیا ہوئے چلو گائز ایکشن کا ٹائم آگیا اوہ بھائی صاحب سارے کے سارے بندوں کو میرے اپنی سوپر پاور سے مار دیا ٹھہر جاؤ چھوڑنا نہیں کسی کو بھی کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں ٹھہر جاؤ میری انرجی کو واپس ریسٹور ہونے تو آہ گائز اب مزائے گا ان سارے کے سارے نوبڑوں کو مارنے میں اوہ کدھر گئے نظر کیوں نہیں آ رہے ایک دم اوپ بھی کر کے ماروں گا میں ان کو ٹھہر ہو یار میں اب ان کو بالکل نہیں چھوڑنے لگا یہ لو اب میرے اپنے ہینڈز بھی بڑے کرنی ہے جا لو بھائی صاحب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ سارے کے سارے آہ تمہاری ایسی کی ٹیسی ساروں کی چھوڑنا نہیں کسی کو بھی میرے ہاتھ میں گن بھی ہے مست قسم کی لو بھائی صاحب کسی کو نہیں چھوڑنا سارے کے سارے لوگوں کو اب ختم کر کے رکھ دینا ہے میں نے یہ لو یہ میری سوپر پاور ہے اور اس پاور کے آگے کوئی بھی بندہ ٹھہر نہیں سکتا ایک دم مست کر کے ماروں گا وہ دیکھو گائز ہوا میں اڑتا ہوا گیا بندہ یہ اب اور کون ہے یہاں پہ یہ کھڑے میں ٹھہر جاؤ اب ان کے ساتھ کچھ ہوتی کرنا پڑے گا لو یار کیا بات ہے میری یہ لو شاوش مرو ساوش ایک یہ بھی رہ گیا ہوپ پی کر کے مشن کیا میں نے ہوپ سوپ نسٹر پریزن میرے سے خوش ہو جائیں گے بھائی صاحب یہاں پہ تو کافی سارے لوگ کھڑے میں ہیں لیکن سب کو ٹھوک دوں گا چھوڑنا کسی کو بھی نہیں ہے یہ لو شاوش چل تو بھی جا آسمان پہ مار دیا ساروں کو میں نے چلو چلیں اب سارے کے سارے یہاں پہ بندے ختم ہو گئے ہیں ٹھہرو یار اس کار کو تباہ کر دوں لو بھائی سب نہیں اپے تباہی نہیں ہوئی کیا بات ہے میرا نشانہ کیسے خراب ہو گیا اور لے میری ٹکر بھی ہوگی کافی دنوں سے میں نے کوئی مشن نہیں کیا نا اس لیے میں نوبڑا ہو گیا ہوا ایک دم چلو اب چلتے ہیں سیدھا اوپر کی طرف اور جائیں گے سیدھا ائرپورٹ کی طرف یاس گائز ائرپورٹ کی طرف جائیں گے وہ بھی اڑتے ہوئے آسمانوں پہ اور یار گائز فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو کمنٹ میں لکھ دینا آئرن مین اوپی یاس گائز آئرن مین اوپی لکھ دینا نہ تو سپائیڈر مین اوپی لکھنا اور نہ ہی حل اوپی لکھنا صرف اور صرف آئرن مین اوپی لکھنا تاکہ میں تم لوگوں کے لئے ایسی ویڈیوز بناتا رہا ہوں یاس گائز ایسی ویڈیوز بناتا رہا ہوں گا میں تم لوگوں کے لئے چالو تو چلیں گائز یار ائرپورٹ کے پاس تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اب ہوپس ہو مسٹر پریزینڈ میرے سے خوش ہو جائیں باقی دونوں نوبڑوں سے تو خوش ہو چکے ہیں وہ اور یہی پہ کھڑے ہوئے ہیں مسٹر پریزینڈ لو بائی سب ابھی یار میں باہر کدھر اتر گیا ابھی کھل جا سیم سیم ارے اڑ کے ہی جانا پڑے گا میرے کو یہ تو دروازہ نہیں کھلا میرے آگے چالو شاہباش ہاں تو مسٹر پریزینڈ مار دیا سارے کے سارے لوگوں کو میں نے ابھی یار تیری مشینری تو کافی زیادہ اوپی ہے تیرے ہاتھوں کو کیا ہوئے ارے یہ میری پاورز ہے تمہیں پتا نہیں ہے کیا ارے نہیں یار مجھے نہیں پتا اپنا ٹرک اڑا کے دکھاؤ ہاں یہ لو ابھی اڑا کے دکھاتا ہوں کیا مست اڑایا ہے نا میں نے اپے مست یار یہ سوٹ میرے کو مل سکتا ہے ارے بلکل بھی نہیں مل سکتا یہ صرف اور صرف میرا سوٹ ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب میرے کو بتاؤ تم لوگ پگار کیا لوگے ارے میں تو کچھ نہیں لوں گا اپے تیری تو بات ہی نہیں کر رہا میرے کو بتا ہے تو بہت زیادہ میر ہے ارے ہاں میں بہت زیادہ میروں اس لیے میں کوئی پگار نہیں لوں گا ارے مسٹر پریزنڈ جتی مرضی پگار دے تو ہم لوگ کام کریں گے بس آپ کے ساتھ میرے کام کریں گے آپ ارے ہاں ہلک بول کیا کام ہے تیرا ارے مسٹر پریزنڈ میرا سوٹ سلوا دینا اب میں سلوا دوں گا یار کیا ٹینچن لے رہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر میرے کو اور کچھ بھی نہیں چاہیے چلو یار گائز یہ تھی آج کی اپیسوڈ ہم لوگوں نے یہاں پہ آئرن مین کو سپائیڈر مین کو اور ہلک کو جو ہے اپنی ٹیم کے اندر رکھ لیا اور یہ آج سے میروں کے سپیشل سیکیورٹی گارڈ اگر تو یار تم لوگوں کو ویڈیو پسند آئیے تو یار فٹھا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن کو دھوانا مت بھولا اور کمنٹ میں ضرور بتا رہا ہے کہ تمہیں کون سا کریکٹر اس کے اندر سب سے زیادہ پسند آئے ہے ہلک پسند آئے ہے سپائیڈر مین پسند آئے ہے یا آئرن مین پسند آئے ہے ابھی آئرن مین تجھے کیا ہو گیا ہے کس کو گولی مار رہا ہے ارے میسٹر پریزنٹ اس کو دیکھو نا او بھائی صاحب یہ میرے ساتھ ہے چھوڑ دو اس کو نہیں میسٹر پریزنٹ اس کو نہیں چھوڑنا میرے گائز یار ان کا مسئلہ تو میں بھی نمٹاتا ہوں نا دیکھتا ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے ٹیک کیا اور ببائی